تسلیم شدہ بات ہیں تحریک انصاف ایک سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا سکی سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس سوال تھا انتخابات جائز ہوئے یا نہیں جسٹس منید اختر کا مقالمہ بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں ملی تو انتخابات میں سیچیں جیتی تھی جسٹس جمال خان مندوخیل کا استفسار بلوچستان عوامی پارٹی نے مخصوص نشستوں کے لسٹ جمع نہیں کرائی لیکن انہیں نشستیں ملی جسٹس آئیشہ ملک کے ریمارکس تیچے آئی ساتھ فروری کو بھی انٹرا پارٹی انتخابات کا بتا دیتی تو کچھ ہو سکتا تھا وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل ہم نے کاغذات بروقت جمع کرائے الیکشن کمیشن نے کہا لسٹ جمع نہیں کرائی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا شکوا کل سپریم کورٹ کیس مکمل کر لے گی پر امید ہیں مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی بیریسٹر گوھر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفت ہو فیننس بلکہ اطلاق ٹیکسوں کی بھرمار چار سو سے ساڑھے چار سو ارب روپے کی ٹیکس شوٹ خاتم سیکڑوں درامدی عشیہ پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئید ہو گئی پینسلز پرفیومز ٹوٹ برش پر بیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کھیلوں اور جم کے سمان پر تیس فیصد فرنیچر مسنوات پر پنتالیس فیصد ڈیوٹی لگ گئی ایلی جی بل پر بیس موبائل فون سیم کارٹ پر پندرہ فیصد ڈیوٹی دینا ہوگی میک اپ پر بھی پچپن فیصد ڈیوٹی آئید وفاقی بجٹ میں موبائل فون بھی مہنگے ڈالر مالیت کی موبائل فون پر تین سو روپے ریگولیٹری ڈیوٹی آئید ہوگی تیس سے سو ڈالر کے موبائل فون پر تین ہزار سو سے دھائیسو ڈالر کے فون پر سات ہزار پانسو روپے ڈیوٹی آئید دھائیسو سے ساڑھے تین سو تک گیارہ ہزار پانسو ڈالر سے کم مالیت والے فون پر پندرہ ہزار پر ڈیوٹی لگا دی گئی پانسو ڈالر سے مزاہد مالیت کی موبائل فون پر بائیس ہزار روپے ڈیوٹی آئید بیالیس ہزار ریٹیلرز پر بھی آج سے ٹیکس لاغو ہو گیا دکاندار اپنے ٹیکس کا بوجھ بھی عوام پر ڈالیں گے شہریوں کو مہنگائی کا خدشہ لاحق ہو گیا مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں تجاز لاحر میں جماعت اسلامی رکشہ ڈرائیورز اور مزدور تنظیموں کے مظاہرے مظافر گڑھ میں تاجروں نے بجلی کے بل جلا ڈالے ملتان میں پیٹرول پیجلی کے گیس کی قیمتیں بڑھنے پر تاجروں کا مظاہرہ ویہاری میں بھی مزدوروں کے ہاتھ جوڑ کر اور کان پکڑ کر حکومت کو قیمتیں کم کرنی کی دعایا پیٹرول مہنگا کر دیا بیلی مہنگی کر دی اور بھائی جان کچھ اپنے لیے کرو ہمیں چھوڑو اپنے لیے بھی کچھ مہنگا تو کرو نا پیٹرول مہنگا ہونے پر شہری پھٹ پڑے حکومت چاہتی ہے موٹر سائیکل چھوڑ کر سائیکل پر سفر شروع کر دیں عوام کا غم و غصے کا اظہار پیٹرول سات روپے پنتالیس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیسل نو روپے چھپن پیسے فی لیٹر مہنگا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پینسٹھ روپے اکسٹھ پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیسل کی نئی قیمت دو سو ستتر روپے پنتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی پشاور میں بیس کلو آٹے کی قیمت میں چار سو روپے کا اضافہ ہو گیا مکس آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ سولہ سو روپے سے بڑھ کر دو ہزار روپے کا ہو گیا بیس کلو فائن آٹے کی قیمت بائیس سو روپے ہو گئی تاجروں نے قیمت بڑھنے کی وجہ زخیرہ اندوزی کرا دی تھی کراچی میں گرمی سے مزید اموار چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ افراد ہیٹ اسٹوک سے انتقال کر گئے شہر قائد میں درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ 42 ڈگری محسوس کیا گیا مہت میں موسمیات نے آج رات سے گرمی کا زور ٹوٹنے کی نویت سنا دی سمندری ہوایں بحال ہو گئیں آٹھ جولائی سے کراچی سمیت اندرون سن اچھی بارشوں کی پیش کوئی کراچی میں شدید گرمی کے باوجود ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلک سلا جاری مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی بندش معمول بن گئی نشتہ روڈ گارڈن میں رات کے وقت بجلی بند کرنے پر شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا شدید احتجاج کیا ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی پولیس موبائل پر بھی پتھراؤ کر دیا پولیس نے لاتی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا پنجاب کے مختلف ازلہ میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش لہور میں نشی بھی ہران کے زیرے آب آگئے گلیاں اور سڑکی طلاب کا منظر پیش کرنے رکھی خیبر پرتونخواہ، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بادل برسنے کی پیش کوئی بلتستان میں بارش کے درام لینڈ سلائڈنگ سے بند آہم شہرہوں پر ٹریفک بحال نہیں ہو سکا سندھ حکومت کا سرکاری نوکریوں سے متعلق سندھائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف اپیل دائر نہ کرنے کا فیصلہ عدالت حکوم نامے کا مکمل احترام ہے سندھ حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرے گی وزیر قانون سندھ زیال انجار نے موقع واضح کر دیا چھپن ہزار نوکریوں پچاس سال سے بانٹھی جا رہی ہیں قانون کہتا ہے ایک سے پندرہ اسکیل کی نوکریوں مقامی لوگوں کو دی جائیں خالد مقبول صدیقی کا سندھ کے شہری علاقوں میں جالی ڈومیسائل کے ذریعے بھرتیوں کا دعویہ کوٹا سسٹم کا اپنی مرضی کا استعمال ہوا کراچی، ہیدراباد اور سکھر پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے فاروق ستار کا دعویہ اسلام آباد کے انصداد دہشتگردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف دوں مقدمات کی سمات بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپریڈنڈرن اڈیالا جیل سے تحریری جواب طلب وزیر اعلی کے پی علی حمین گنڈاپور اور عامر مغل کی جانب سے حاضری سے استثناء کے درخواست دائر عدالت کا ایسان ناراسی تمام غیر حاضر ملزمان کے وارن جاری ہوں گے آئندہ پیش نہ ہونے والے ملزمان کو اجتہار قرار دیا جائے گا عدالت کرمہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکج کے مدد خاتم نئے پیکج کے اطلاق پر موجودہ وزیر اعظم پیکج جاری رکھنے کا فیصلہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر نئے پیکج کے لیے ای سی سی اور وفاقی کابینہ کو سمری بھیجی جائے گی میران پاکستان بدسلوکی کے مقدمے میں ٹک ٹاکر خاتون نے تمام ملزمان کو معاف کر دیا ٹک ٹاکر خاتون نے مقدمے کی پیروی نہ کرنے کا بیان ہے حالتی عدالت میں پیش کر دیا خاتون ٹک ٹاکر کو حجوم کی جانب سے حراسہ کیے جانے کا واقعہ اگرز دوہزار اکیس میں پیش آیا تھا لاہور کے مالٹو ٹرافک سگنل پر ٹرافک وارڈنز کا کار سوار پر تشدد ویڈیو وائرل ہو گئی انکوائری میں خصور بات ثابت ہونے پر وارڈنز کے خلاف کاروائی ہوگی ٹرافک حکام کا موقع کراچی میں آئی سی آئی پول پر ڈکیتی مضاحمت کے بران فائرنگ سے دو بھائی زخمی عزیز بھٹی پارک کے قریب موٹر سائیکل گرنے سے سوار کا پسٹول سڑک پر گر گیا عوام نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا شکارکر میں ڈاکو ٹرک ڈرائیور کو اغوا کر کے کچھے کی جانب فرار انڈرس ہائیوے پر ڈاکو نے پولیس موبائل اور مسافر گارڈنگ پر جدید اس لحے سے فائرنگ بھی کی ٹرک کلینر زخمی ہو گیا پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہریپور کی تحصیل غازی سے دو کمسن جڑواں بہن اغوا پولیس نے مقدمہ درش کر کے طلاح شروع کر دی نواب شاہ میں کومی شارہ پر پولیس وین اور ٹریلر میں تصادم سات پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تین کی حالت تشریش سانگ زخمی پولیس اہلکار کند فور سے سکرن کمانڈو ٹریننگ سینٹر جا رہے تھے ٹریلر ڈرائیور گرفتار کراچی کی علاقے اور انگی ٹاؤنگ میں دو بچے پانی کے ٹینک میں گر کر جانب بہا بچوں کی عمریں دس اور تیرہ سال تھی جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں شادی کی تقریف کا کھانا مہنگا پڑ گیا ایک اس افراد کی حالت غیر متاثرہ افراد کو تیب بیمداد کیلئے تی ایچ کیو اسپتان منتقل کر دیا گیا افغان طالبان کا عالمی برادری سے بین الاقوامی پابندیاں خاطن کرنے کا مطالبہ مشکل بک میں افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے ترجمان طالبان کی اپیم خواتین کے مسائل ملک کا اندرونی معاملہ قرار دی دیا افغان حکام کی دوہا میں یو این سمیت مختلف ممالک کے نمائندوں سے ملاقات سعودی عرب کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کا خواہش مند اسرائیلی تیاروں کی بمبارے سے چوبیس گھنٹے میں تین تاہلی اس فلسطینی شہید غازہ میں فلسطینی قیدیوں کو انسان انڈھال کے طور پر استعمال کیا جانے لگا غازہ میں آپریشن کے دوران کے خلاف بیت المقدس میں شدید احتجاج یہودی مظاہرین کا اسرائیلی وزیر آزم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ فرانس میں قبل اس وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی چونتیس فیصد بوچوں کے ساتھ سرے فہرے دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی دوسرے اور صدر میکرون کی جماعت تیسرے نمبر پر موجود پارلیمانی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ساتھ جولائی کو ہوگا پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر پاک بھارت ٹاکرے کا امکان بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپینز ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے کا اشارہ دے دیا چیمپینز ٹرافی کے لیے سینئر بھارتی کرکٹرز وہاں موجود ہوں گے جے شاہ کی گفتگو پاکستان دوہزار پسچیس میں چیمپینز ٹرافی کی محضبانی کرے گا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی ٹیم کا اعلان کر دیا جنوبی افریقہ اور پاکستان کا کوئی کھلاری شامل نہیں ٹیم آف ٹی ٹورنمنٹ کے لیے روہد شرمہ کپتان مقرر چھ بھارتی اور تین افغان کھلاری ٹیم میں شامل